مجھے تو پہلے پتا جب انہوں نے بتایا تو جس طرح سختان ہی تاری ہو جاتا اس طرح ہو گیا انہوں نے میرے موپے تھپڑ مارا ہے کہ روت مارا بیٹا فوت ہو گیا بچہ دس مئی کو بھی اپنے پاؤں سے گیا ہے گیارہ مئی کو بھی صبح امرجنسی میں اپنے پاؤں سے گیا ہے لیکن وہ اپنے پاؤں سے واپس نہیں آیا بچے کا خون کے ٹیسٹ لے لے کے بچے کو اتنا کر دیا تھا کہ بچہ ڈرتا تھا نر سے دیکھ کے اس کے آخری الفاظ یہ تھا کہ میں ممہ اور پاپا دونوں سے پیار کرتا اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں جینین اور محود طیب سلحی ناظرین لاہور کے علاقہ بھاٹی گیٹ میں ڈاکٹرز کی مبین ہے غفلت کے بعد ساڑھے نو سالہ بچہ جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھا ہے بچے کی فیملی مرسد موجود ان سے جانتے ہیں کہ تمام تر واقع کی کیا حقیقت ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر بتائیے گا کہ کس طرح سے یہ ساڑھا معاملہ پیش آیا ڈاکٹرز کی غفلت کے باعث جو ہے وہ بچہ اپنی جان سے ہاتھ دو بڑھ ہے کیا معاملہ ہے سر بچے کو بخار ہوا ہے روٹین میں جو ہوتا ہے تو ہم اس کو نا اچھے کسی سپیشلس کے پاس لے گئے ہیں انہوں نے ہمیں کہا کہ نا وہاں ہم لے گئے ہیں وہاں پر انہوں کو اس ڈاکٹرز نے فوراں دور پر اس کے اوکسیجن لگا دی ہے کہ جی اس کے چسٹ انفیکشن ہے دیارہ مہی کو ہم وہاں پر ایڈمیٹ ہوئے ہیں تو بارہ مہی کی صبح سو آٹھ بجے انہوں نے بتایا کہ اب بچے کیا ہارٹ بند ہو گیا اور اس کی دیتھ ہو گئی ہے بچہ ہمارے ساتھ بولتا چالتا پیار اپنی پاروں پر چل کے ہسپٹل گیا ہے اور صبح بارہ مہی کی صبح سو آٹھ بجے انہوں نے بتا دیا کہ جی اس کی دیتھ ہو گئی ہے اس میں ڈاکٹرز نرسز جنہوں نے ہمارے بچے کے ساتھ انتہائی ظالمانہ سلوک کی ہے یہ اس کے زمین کیا کیا سلوک کی ہے آپ گئے ہیں انہوں نے آپ کو کیا بتایا کہ بچے کو مسئلہ کیا ہے سر انہوں نے بتایا پہلے تو جب ہمیں ایڈمیٹ کیا ہے انہوں نے کہا جی بچے کو بخار تھا اور چسٹ انفیکشن ہے اس کے لئے ہم گئے ہیں وہاں پر تو انہوں نے ایڈمیٹ کر کے آئی سی ایو میں ہمیں شفٹ کر دیا ایک گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا جی اس کی میڈیسن وغیرہ ہم لے کے آئیں ہر ایک گھنٹے کے بعد انہوں نے اس کے بلڈ سیمپل لینے شروع کر دیا بچے کے ٹیسٹ وغیرہ کی ہیں بے تہاشا ٹیسٹ کی ہیں بچے کے بازو انہوں نے سویئیں لگا لگا کے انہوں نے ہشر کر دیا بچے کا بچہ دیکھتا تھا نرس کو رونا شروع کر دیا کہ اتنے انہوں نے سیمپل لینے بچے کے کیا وجہ تھی آپ نے بتایا کہ یہ معمولی بخار ہے لیکن ہم ہسپٹل میں ٹریٹمنٹ کے لئے آیا تو وہ اتنے ٹیسٹ کیا کر رہے ہیں وہ خرچہ اپنے پیسے پر ٹوڑنے کے لئے کر رہے ہیں سر وہ جو ہے نا وہ لالچی لوگ ہیں میں نے تو یہ ناظر لگایا کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی مرگا پھس گیا تو ان کو جان نکال کی لئے ان کو دم لیں انہوں نے میں نے ان کو بتایا تھا کہ یہ بچے کو بخار تھا اور چسٹ انفیکشن ہے جو ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ سینے میں انفیکشن ہے کھانسی وغیرہ نورمل ہو جاتی ہے انہوں نے کہا جی کہ اس کو نا جب ہمیں ایڈمنٹ کر لیا تو ہمیں بتایا کہ ڈاکٹر نے جو بڑا سینئر ہے جی ہمیں یہ بتا چل رہا ہے کہ اس کے پیپروں میں پانی لگ رہا ہے تو نا ایک بیس ہزار کا انجیکشن آتا ہے کیا وہ افورڈ کر لیں گے آپ میں کہا جی میں اپنے بچے کے لئے ہر چیز افورڈ کر لوں گا میں اپنے بچے کے لئے خود کو بھی بیچنا پڑا تو میں بیچ دوں گا تو وہ لے کے انجیکشن لگے گا تو پیپروں میں جو پانی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا ہر گھنٹے کے بعد نئی سے نئی ہونا ہمیں بیان دیتے تھے ہمیں نئی چیز کو نیا ٹیسٹ تقریباً میں نے ایک رات جب ہم ایڈمنٹ ہوئے ہیں پورا دن اور پوری رات میں تقریباً پینتیس ہزار کے ہم نے صرف ٹیسٹ ہی کروائے ہیں صرف پینتیس ہزار کے ٹیسٹ ہی کروائے ہیں ایک معمولی بخار کے بعد ایک بخار اور چسٹ انفیکشن کے لئے ہیں اس کی مظہر بعد ریپوٹیں بھی پڑی ہوئی ہیں اس کے رسیدے بھی پڑی ہوئی ہیں جو انہوں نے ہم سے وہ لئے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا جی پھر وہ انجیکشن لگوا لیا ہے بیس ہزار کا اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ بچہ ویک ہے کمزور ہے تو آپ نہ فریش خون کا انتظام کریں میں بھی حران ہوں کہ اب بخار اور انچسٹ انفیکشن کے لئے بخار کی اس سے خون کی کیا ضرورت ہے لیکن میں نے وہ بھی یہ رنجز کیا سر آپ نے جب پوچھا نہیں کہ کیوں ضرورت ہے اس حالے بچہ بہت ویک ہے تو کمزور ہے تو یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا جلدی ریکاور ہو جائے گا ٹھیک ہے میں نے فریش خون کا رنجز کیا سر فریش خون کا رنجز کر کے تو میں نے بلیڈ لگایا ہے تو وہاں پہ جو ڈیوٹی پہ موجود تھی گیارہ موئی کی رات کو جو نرس تھی مجھے نام نہیں یاد اس کا لیکن وہ اس کا شکل ہی میں بول سکتا اس سے پہلے تو ہمیں کھڑے نہیں ہوتی تھی کہ آپ باہر نکل جائیں ہم کھڑے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں بلیڈ لگایا ہے اور خود موبائل لے کے باہر گھومنے چلی گئی اور بلیڈ کی سپیڑ تیز کر دی اس میں اس لیے بتا ہے کہ ہماری بھاپی لگتی وہ وہاں پر بچے کے پاس موجود تھی اس نے کہا ہے بلیڈ لگایا اور بلیڈ کی سپیڑ تیز کر دی تاکہ جلدی سے ختم ہو جائے اس کی جان چھوڑ جائے اس کی جان چھوڑ جائے تو وہ زیادہ تیز سپیڑ ہونے کے لئے سے بلیڈ کی بوتل تھی وہ لیک ہو گئی اور سارا بلیڈ بچے کے بستر پر اور بچے کے کپڑوں پر آ گیا وہ سارا بچے کے کپڑوں پر بستر پیسے تھے بچے در خون میں نہ آیا ہو گیا دیکھ کے ہمیں وحشت اور خوف سے ہمارا میاں بیوی کا براہ وہ جائے تھے پریشان ہو گئے اور ہم پریشان ہو گئے پریشان تھے اور پریشان ہو گئے پھر اس کو ڈھونڈا ہے اس کو ملتے سماجے کر کے آیا ہے کہ اس کو ٹھیک صاف کرو بیٹ کی چادر بدلو تب اس نے بدلیا اور کہا ہے کہ میری نہ اس نائلیکی اور نائلی کو باہر نہ بتائیے گا یا میری جو باہر آئیں گے موکری کا مسئلہ بن جائے گا ہم نے کہا ہمیں اپنے بچے سے غرض ہے ہمیں کسی کی کیا کمپلین کرنی ہے ہم نے کوئی نہیں بتایا اس کے بعد صبح مورننگ میں میں اور میسیز بچے کے پاس بیٹھے رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ گپ شپ لگاتا رہا ہے اگر کوئی بچہ اتنا بیمار ہوتا تو وہ تو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا تھا وہ بیٹھا ہے ہمارے ساتھ موبائل پر لڈو کھیلی ہے اس نے کہا ہم نے جیلو کلور کی گیٹھے لینی ہے وہ ہم سے گیٹھے کھیلتا رہے ہیں ہماری گیٹھے ماترہ خوش ہوتا رہا ہے تو اسی دوران یہ اب ٹھیک تھاک تھا معمولی بیماری تھی تو آپ نے کہا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد وہ پھر نرس آگئی ہے وہ جو رات کو بلڈ ٹیز کر کے گئی تھی کہہ رہی ہیں ہم نے پھر سیمپل لینا ہے آپ کو پتایا ہے ہر گھنٹے کے بعد سیمپل لیتے تھے سیمپل لینا ہے آپ باہر جائیں باہر کیوں جائیں وہ بچہ جی وہ پھر تنگ کرتا ہے میں کہا جی بچہ میرا پاس ہوں گا یا میسیس پاس ہوں گی تو بچہ نورمر رہتا ہے نہیں آپ باہر چلے جائیں ہم باہر گئے ہیں دروازے میں یہ میسیس میری کھڑی ہو گئی اور میں کھڑے ہو گئے ہیں تو وہ اس سے پوچھ رہی ہے اس کے باتوں باتوں میں تاکہ میں سیمپل لے لوں کہ جی آپ مجھے بتائیں کہ بیٹھا آپ بتاؤ تم ماما سے زیادہ پیار کرتے ہو کہ پاپا سے کرتے ہو اس کے آخری الفاظ ہی تھی کہ میں ماما اور پاپا دونوں سے پیار کرتا ہوں بس اس کے یہ الفاظ مجھے یاد ہے کیا بتائی ہوں نے وجہ کیا بتائی کہ انتقال کی کیا وجہ انہوں نے یہ بتایا کہ اچانک ہارڈ نے کام کرنا چھوڑ دی ہے جب ہم سیمپل کے لیے باہر گئے تھے دو منٹ کے بعد میں واپس آیا ہوں مجھے بچائنی دی میں کہا میرا بیٹھا کا سیمپل لے گی میں دیکھ کیا ہوں بچے کو جو میں واپس آیا ہوں تو نا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں جی اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تو آپ باہر جائیں دعا کریں میں کہا جی دعا کہ ابھی تو میرے سے باتیں کر رہا ہے ہمارے سے لوگوں کھیل رہا ہے تو نہیں آپ باہر جائیں اور دعا کریں پانچ منٹ گزریں تو نا ڈاکٹر نے کہا آپ اندر آئیں میں اندر گیا ہوں تو کہہ رہی ہے کہ بچے کے ہار نے کام کرنا چھوڑ دیا تو اس طرح اس کی دیت ہو گیا بس وہ سننا تھا تو ہمارے اوپر تو قیامت گر گئی ہمیں تو مجھے اپنا ہوش نہیں تھا میری میسیس گھش پہ گھش پہ رہے ہیں اور بھیوشی ہمیں تو اپنا نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے بچے سے ملنے دیا فوری آپ سر بچے سے نہیں ملنے دیا انہوں نے کہا جی کہ یہ نا پہلے یہ اس کی ایک ڈیٹ سرٹیفکیٹ پر سائن کرنے ہیں تو نیچے جو ڈیوز ہیں وہ کلیر کرنے ہیں میں تب بھی ان کو یہ ہے کہ ہمارے جو پیسے ہیں وہ نہ مر جائے ہاں جی ہاں جی میرے وہ جو میں اسی دوران فون کیا تھا ہم نے اپنے عزیزوں کو تو میرے وہ اس سے میں معمولی لگتے ہیں وہ وہ آئے انہوں نے میرے جانے سے پہلے نیچے پہنچ کے وہ ڈیوز وغیرہ وہ کلیر کی ہیں پھر میں نے ملچے انہوں نے کہا جی اب آپ یہاں پہ سائن کر کے ہم نے باڈری کو لے کے جا سکتے ہیں پھر میں نے سائن کی ہیں تو پھر میں اس کو لے کے آپ اپنا بیگرونڈ بتایا کام کیا کرتے ہیں کیا گھر کے کیا حالات ہیں سر میں ادھر یہاں پر نیلا گمبت میں پرائیویٹ دفتر ہے وہاں نوکی کرتا ہوں ایز ایک ٹائپیس وغیرہ آپ کرتا ہوں آپ نے بھی انٹرویو سے پہلے بتایا کہ آپ یہ قرائے کے گھر میں رہتا ہے آپ کو ریفر کس نے کیا کہ پرائیویٹ ہسپیٹل میں جائے آپ نے کریبی کسی سرکاری اسپال سے رجوب لینے کیا سر میں آپ سے بتا ہوں کہ میں اپنے بچے سے بے انتہا پیار کرتا تھا اس کی ضرارشی بھی تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا تھا ہمیں یہ تھا کہ میرا بیٹا جلدی سے ٹھیک ہو جائے میں نے اس دورہ جانے سے پہلے میں نے اپنے دوستوں سے یا عزیزوں سے پیسے لے ہیں کہ مجھے بیٹھ ہے تو اس میں پیسے لگیں گے مجھے نہیں بتاتا کہ اتنی زیادہ یہ جلاد اور ظالم ہو گئے کہ میرے بچے کی پیسے بے شک لے لیتے ہیں لیکن میرے بچے کی جان تو بچا دیتے ہیں مجھے پیسوں سے کوئی گرز نہیں ہے جو لگ گئے وہ میرے بچے کا صدقہ سہی لیکن میرے بچے کی جان تو بچا دیتے ہیں بچے کی والدہ بھی مرسد مجددن سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ماں جی جب آپ کو پتا چلا کہ اس طرح آپ کا بچہ فوت ہو گیا ہے دنیا سے رقصت ہو گیا ہے کیا جذبات تھے کیسے پتا چلا اور آپ نے کیا سوال کیا ان سے مجھے تو پہلے پتا جب انہوں نے بتایا تو جس طرح سختہ نہیں تاری ہو جاتا اس طرح ہو گیا ہے انہوں نے میرے موپے تھپڑ مارا ہے کہ روت مارا بیٹا فوت ہو گیا ہے میں ان کی طرف گئی ہوں میں اندر گئی ہوں میں نے جا کے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کے بچے کی کنڈیشن ٹھیک ہے ابھی میرا بچہ میں اسے کھیل رہا بتے کر رہا ہے اسے ایک دم سے ہوا کیا ہے ڈاکٹروں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا ان کا جب میں نے کہا کہ میں آپ کی ویڈیو جو ہے نا لے کے تو شوشل میڈیا میں بھیجوں گی ساری ڈاکٹریں وہاں سے بھاگ گئی ہیں تک کہ جو بڑے ڈاکٹر تھے وہ بھی وہاں سے بھاگ گئے وہاں پہ کوئی نہیں تھا لیکن جو انہوں نے زیادتی کی ہے انہوں نے واقعی ہی میرے بیٹے کے ساتھ زیادتی کی ہے کیونکہ میرا بیٹا جب ڈاکٹر دس بہی کی رات تھی دس بہی کی رات کو ہم گئے ہیں تو انہوں نے ہمیں مرجنسی میں ہم گئے ہیں انہوں نے کہا یہاں پہ بیڈ کوئی خالی دیئے تو آپ ایسا کریں بچے کو لے جائیں ہم رات وہاں سے بارہ ایک بجے آئے ہیں ہم نے وہاں ڈاکٹر سے پوچھا کہ بچے کے اگر کنڈیشن ایسی ہے گھر جانے کے اگر نہیں ہے تو آپ ایسی کوئی بیڈیسن دے دیں جب بچہ رات کو تنگ نہ ہو انہوں نے کہا نہیں بچے کے ایسی کنڈیشن ہے کہ آپ اسے رات کو گھر میں رکھ سکتی ہیں آپ صبح ہیں ہم مورننگ میں مرجنسی میں گئے ہیں انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ کیا ہے اوکسیزن لگائی ہے اوکسیزن لگا کے انہوں نے ہمیں آئیسی وارڈ میں شفٹ کر دیا ہے ادھر جاتے ہیں انہوں نے ہر آدھے گھنٹے بعد گھنٹے بعد بچے کے خون کے ٹیسٹ لے لے کے بچے کو اتنا کر دیا تھا کہ بچہ ڈرتا تھا نرسے دیکھ کے بچہ ڈر جاتا تھا کہ یہ اب خون لینے آ رہے ہیں کبھی اس کے ایکسرو والی مشینیں تنی تنی بڑی اندر آ رہی ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں لیکن ایک معمولی سا بخار تھا میں نے وہاں نرسے سے پوچھا ہے کہ بچے وہ کون سی ایسی تکلیف ہے جو آپ تنی تنی بڑی مشینیں منگوارے ہیں اور دکھا رہے ہیں انہوں نے بتایا کچھ نہیں نہیں انہوں نے کہا جی ہم نہ بچے کا سارا اندر سے دیکھ رہے ہیں اندر سے اسے کیا مسئلہ ہے جو اسے بخار نہیں تر رہا میں پھر چپ ہو گئی میں کہ اس ایک معمولی سا بخار تھا آپ نے اس کے اتنے ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ہم بچے کا یہ ڈینگی ٹیسٹ کر رہے ہیں ہم بچے کا وہ مریلیا ٹیسٹ کر رہے ہیں ہم بچے کا ٹائفے ٹیسٹ کر رہے ہیں اس کا پیٹ تو بعد با کے اس کے پیٹ پر تھپڑ مار رہے ہیں سب پچھو کر رہے ہیں لیکن ہم نے کہا یہ ظاہر بات ہے ڈاکٹر نے اس کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں ہم برداشت کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پیسے بٹوڑنے کے لیے انہوں نے آپ کو اس طرح آپ کا وقت ضائع کیا اور بچے کو جو زائد عدویات لگا کر تو انہیں احساسے تو ظاہر بات ہے انہوں نے پیسے بٹوڑنے کے لیے سب کچھ کی ہے جس بچے کو معمولی بیمار ہونا بچہ دس مئی کو بھی اپنے پاؤں سے گیا ہے گیارہ مئی کو بھی صبح امرجنسی میں اپنے پاؤں سے گیا ہے لیکن وہ اپنے پاؤں سے واپس نہیں آیا ہم نہ اسے گودم اٹھا کے لے کے گئے ہیں نہ ہم کسی چیز اس کے پاپا نے موٹر بائک سے اس بچے کو تارا اور بچہ گیٹ تک خود آئی ہے اندر تک بچے کی موت کا ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں بچے موت کا ذمہ دار جو ہے وہاں کے ڈاکٹر ہیں وہ میرے بچے کے کاتل ہیں انہیں میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی کیا حکومت سے یا اللہ حکام سے کیا پیل کرنا چاہتے ہیں میں یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ میری گود اجڑی ہے کسی اور ماں کی گود اجڑی ہے کیونکہ وہاں کے لوگ چور ہیں اور کاتل ہیں انہوں نے ہماری دوائیاں تک چوری کیے میرے سامنے اور میں نے جی ہم ٹوکری نیٹ کر رہے ہیں میں نے کہا کر یہ آپ کے کام کی نہیں دوائیاں ہی آپ ہمیں واپس دے دیں تو ہم نہ چینج کروا کے آپ کو جو آپ کو میڈیسن چاہیے وہ چاہیے کہ نہیں وہ آپ کے بچے کو ہم نے کسی اور کی لگائی ہے نا تو وہ لگانے تو جا کے تمہیں دراز میں رکھ لی ہے آپ نے بچے کی فیملی کی گفت کو سنی آپ نے جانا کہ کس طرح پرائیوائٹ ہسپتال جو ہیں وہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور نہ صرف لوٹ رہے ہیں بلکہ قیمتی جانوں کا زیاہ ہو رہا ہے فیملی کی بچے کی جو فیملی ینگ کی بھی آلہ و کام سے یہی اپیل ہے کہ انہیں انصاف فرام کیا جائے تاکہ کسی اور کا جو ہے ان کے خلاف جو ہے قانونی کاروے کی جائے تاکہ کل کو کسی اور کے بچے کی اس طرح سے جان زیانہ ہو ہماری بھی آلہ و کام سے یہ اپیل ہے کہ انہیں انصاف فرام کیا جائے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اللہ نکباہ